ہائے گائز میں ہوں محمد نسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کیپ کیریکٹرز کے بارے میں اس کیپ کیریکٹرز کیا ہوتے ہیں وہ اس ویڈیو میں اور ان کا یوز ہم کیسے جاواسکرپٹ میں کرتے ہیں وہ سب جانیں گے تو چلیے سورو کرتے ہیں بیکوز سٹرنگ مست بی ریٹین ویڈین کوٹس جاواسکرپٹ ویل میس انڈرسٹینڈ دیس سٹرنگ دیکھئے ایک میں نے یہاں پہ دیکھئے ایک ویریابل منایا ہے ایکس اور ایکس برابر میں نے یہاں پہ لکھا وی آردہ سو کالڈ اور اس کے بعد میں نے دیکھئے بیچ میں ایک یہاں پہ یہ کوٹس لگانے کے بعد ایک اس پاس کی ہے اس کے بعد پھر سے ایک سٹرنگ پاس کیا میں کیا چاہتا ہوں یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے سمجھیں میری بات کو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ میں اس کو پرینٹ کرنا چاہتا ہوں ان کوٹس کے ساتھ آپ نے اکثر کر دیکھا ہوگا جب ہم جاواسکرپٹ میں کو سٹرنگ پاس کرتے ہیں تو سٹرنگ پاس کرنے کے لئے ہم ان کوٹس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر سنگل کوٹ کا یا پھر ڈبل کوٹس کا یوز کرتے ہیں تو جب ہم کہیں پر اس سٹرنگ کا یوز کرتے ہیں تو وہاں پر کہیں پر بھی یہ پرینٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر جو بھی سٹرنگ پاس کیا وہی پرینٹ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نا ہاں تو یہاں پر میں نے کیا کیا میں چاہتا ہوں کہ جب ہی سٹرنگ پاس ہو تو یہ جو کوٹس آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہ بھی پرینٹ ہونے چاہیے تو ایسا لیکن ہوتا نہیں ہے ابھی آپ کو دکھاؤں ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو جاواسکرپ میں کہیں پر بھی ان سیمبلز کو پرینٹ کرنا ہو جیسے دیکھیں یہ کوٹ ہے یہ ڈبل کوٹ ہے یہ بیک سلیس ہے ٹھیک ہے تو یہ پرینٹ کرنے ہو تو ان کے لئے آپ کو یہ کوٹ یوز کرنا ہوگا دیکھیں دیکھیں یہ سلیس اور اس کے بعد سنگل کوٹ اور اس کے بعد ڈبل کوٹ کے لئے یہ اور بیک سلیس کے لئے یہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے the solution to avoid this problem is to use the backslash is kept character the backslash is kept character turn special character into string character ٹھیک ہے تو سمپلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کو کہیں پر بھی ان کو پرینٹ کرنا ہو تو ان کو پرینٹ کرنے کے لئے code میں آپ کو یہ لکھنا ہوگا ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ میں نے یہاں other بھی لکھے ہوئے ہیں other is kept sequence are valid in java script یہاں آپ کو backspace چاہیے تو اس کے لئے آپ یہ backslash اور b کا use کریں گے اور اسی طرح سے form field کے لئے آپ backslash f کا use اور new line کے لئے backslash n کا use اور carries return کے لئے آپ یہ use کریں گے چلیے ابھی میں آپ کو ان سبھی کے بارے میں بتایتا ہوں ان کی آپ کتنی خاص طورت نہیں پڑے گی جن کو ضرورت ہو وہ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس دیا گیا ہے اس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کے لئے آپ کے لئے ایک ان سبھی پر ایک ویڈیو الگ سے بنا کر اپلوڈ کر دوں گا چلیے ابھی ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں single code double code اور backslash کیسے print ہوتے ہیں وہ دیکھیں چلیے دیکھیں اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے events کے بارے میں بتایا تھا کیسے کیسے ہم events handling کرتے ہیں جواسکرپٹ میں آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا چلیے ابھی میں کیا کرتا ہوں وہ دیکھیں جا رہا ہوں جدی آپ جواسکرپٹ کے نوٹس پرابٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.smartmindcode.in پر وزٹ کریں دیکھیں میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر ایک ویریبل بناتا ہوں سٹرنگ ٹائپ کا اسٹر کا نام رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر ایک سٹرنگ پاس کرتا ہوں اسٹرنگ میں اس کی ویلو دید اسٹرنگ اور میں اس کو پرنٹ کر لیتا ہوں ڈوکیومنٹ ڈوٹ رائٹ کی مدد سے ڈوکیومنٹ ڈوٹ رائٹ اور یہاں پر میں اسٹی آر کو پاس کر لیتا ہوں اب دیکھیں میں سیل کر کے پیج کو ایک بار ریفریس کر لیتا ہوں دیکھیں جیسی ریفریس کیا پر دیکھیں یہاں پر میں نے پہلے سے ویلکم کی نام سے بنایا ہوا ہے اس کو تو رہنے دیجئے باقی نیچے میں نے ایک جو پرنٹ کیا ہے اسٹرنگ میں پاس کیا ہے تو ابھی یہ پرنٹ ہو رہا ہے سمپلی اس اسٹرنگ پاس لیکن ابھی میں کیا چاہتا ہوں جو یہ اے ہے مال لیجئے اے کی جہاں کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے میں صرف ایفزمپل کے طور پر لے رہا ہوں میں اس کے اوپر اس کے دونوں طرف یہ کوٹس پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو جوری میں ایسا کروں دیکھ رہے کہ لائن آ رہی ہے جو ایررز ہو کر رہی ہے تو ہمیں ایسا print کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کو print کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہم یہ backslash پریس کریں گے اور ہمیں double coat چاہیے تو یہاں پر double coat لکھیں گے یہ دیکھیں double coat اور اسی طرح یہاں پر فیل سے لگائیں گے اور یہاں پر double coat لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگا اب میں یہ دیس پیج کو اس کو سیو کر کے پیج کو ریفریس کروں تو اب آپ کو result مل جائے گا دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے دونوں سائیڈ میں double coat آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان لگنا ہے جب بھی کہیں پر double coat کو print کرنا ہوں کسی بھی سٹرنگ میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے backslash اور double coat اور backslash اور double coat جتنے بھی print کرنے ہو ڈبل ڈبل کتنے بھی print کر سکتا دیکھیں میں یہاں پر print save کر رہتا ہوں ٹھیک ہے save کر کے page کو ریفریس کروں تو دیکھیں یہ آ گئے ہے جتنے چاہیں اتنے double coat آپ print کر سکتے ہیں single coat کے لیے same وہی ہے backslash اور اس کے بعد single coat لہا دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں یہ گھلا تو دیکھیں اب اس کو save کر کے page کو refresh کر لیجئے تو دیکھیں single coat آ جائے گا اور single coat آ گیا اب جدی آپ کو backslash ہی آپ کو print کرنا تو simply کیا کرنا ہوگا backslash print کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے double backslash یہاں پر بھی backslash لگا دیجئے اب دیکھیں backslash print ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ آگئے backslash تو اس طرح سے آپ single coat double coat یا پھر backslash جو بھی آپ کو symbol print کرنا ہوں اس طرح سے print کر سکتے ہیں ان کو بولتے ہیں اس cap character کافی اچھا مدد کرتے ہیں آپ کو کسی بھی stream میں کسی اس طرح کے آپ کو sign لگانے ہو جیسے double coat لگانا ہو single coat لگانا ہو تو آسانی سے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو پھلی چاہیے ویڈیو کو like جرور کریے گا اور ہم اپنی اس youtube چینل smart mind پر coding سمبندی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ چیک کریے بہت سی playlist ہم نے دی ہوئی ہیں html کی css کی ابھی javascript چل رہا ہے اس کے بعد php mysql چلے گا ٹھیک ہے یہ سبھی ویڈیو اپلوڈ ہوں گے اور اگر آپ ایک اچھے ویڈیو پر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جرور جوڑیے گے آپ کا کوئی question ہو تو comment box دیا گیا ہے وہاں پر اپنا question type کریے اور ہمارے ساتھ share جرور کریے گا ہم آپ کی help جرور کریں گے موسیقی